اچھا نہیں ویسے ایک بات ہے یہ آپ نے بتا دیا میرا زین اب اس طرف جا رہا ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے میں تو سمجھتا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہے تاکہ اگر باپ بن جائیں گے تو اوروں سے شادیاں کس طرح کریں گے جیسے وہ محاط المومنین کو سب کی ماں بنا دیا لیکن خود کو سب کا باپ نہیں بنایا وہ ایک اور تھیولوجیکل جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کانٹرڈکشن ہے کیونکہ سور مجادلہ میں کہا جاتا ہے کہ جن کو تم اپنے زبان سے ماں کہہ دو وہ ماں نہیں بنتی لیکن 33 جو آپ کے آزاب میں ہیں اس میں پھر تھیولوجیکل بلکل ایک کانٹرڈکشن ہو جاتی کہ نہیں موہ سے بھی کہہ دو تو وہ ماں بن جاتی مطلب ایک ہی وقت میں قرآن انتہائی ریشنل جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے دوسری جگہ پھر اقدم تقدس میں چلا جاتا ہے تو اب ایک سر اگر اس موضوع پر ہمیں آئے ہیں تو ایل جس ٹیک فائی منٹس مور اور ایک امپورٹنٹ بات میں رکھنا چاہوں گا سامنے کہ یہ ایک جو کومنٹر کومنٹیٹرز کی طرف سے بات کی جاتی کہ جیسے ہی آپ کہیں کانٹرڈکشن ہے کہ بھی قرآن میں کانٹرڈکشن آپ دکھائیے اگر دکھا دی جائے تو یہ کہیں گے یہ ناسخ ہے یہ منصوب ہے تو اب بتائیے پکڑیں گے کہاں سے یہاں میں اس کو میں نے جب تحقیق کیا قرآن کے اندر تو آئی فاؤنڈ کہ ان لوگوں نے یہاں پر قرآن کے ترجموں کو بدلا ہوئے سر قرآن کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں اپنی آیتیں منصوب کرتا ہوں یہ بات قرآن خود نہیں کہتا یہ ان لوگوں نے قرآن میں خود سے ایڈ کیا ہے اگر آپ کو یہ چیز بھی اوپن کر دوں کہ یہ ان لوگوں نے یہاں پر کیا چیزوں کو فوج کیا ہے تاکہ یہ اس آیت کو یوز کرتے ہوئے قرآن کی کانٹرڈکشن کو ڈیفنڈ کر سکیں جس آیت کو ہم منصوب کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس سے اس جیسی اور لاتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر سر اس پر تو میں نے اپنی بک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے سر آپ کا پونٹ اپ کیوں کیا ہے نہیں زیر ڈیفرنس اپنین رہنے دیجئے یہ پتا چلے گا کہ فری تھنکنگ جو ہوتی اس میں ایک نتیجہ نہیں آئے گا فری تھنکنگ میں ڈیمنشنز مختلف آتی ہیں تو اس لیے ڈیفرنس اپنین رہنے دیجئے بتائیے کیا آپ کا اپنین ہے آپ کی اس کے بارے میری تو سوکرائٹک اپروچ ہے کہ میں وہی اپناتا ہوں جو کہ اجماع میں یا جو کہ لوگوں کا اسٹیبلشت ویو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس چیز کی آثورٹی دے دی ہے کہ آپ کہ اللہ اس سے بہتر آیت لا سکتا ہے تو پرانی جو ہے وہ ایبرگیٹ ہو جاتی ہے تو میرا جو اس کے اوپر آرگومنٹ تھا وہ تو یہ آرگومنٹ تھا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ یہ اپنا ایک اپنا آرڈر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کو یا تو بھول گیا ہوں میں اب اس سے بھی بہتر لاؤں گا تو it means by default the first one was not perfect کیونکہ آپ perfection کو پرفیکٹ زیادہ پرفیکٹ نہیں کہا سکتے it's already 100% سے آگے نہیں جا سکتے تو میرا تو اس کے اوپر یہ point of view ہے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ یہ پرفیکٹ چیز کو پھر یعنی اس کا مطلب وہ پہلے پرفیکٹ نہیں تھی یہ bandage solutions دیتا رہا اب یہاں پر چیز یہ ہے کہ میری approach سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ میں جو original جو بات بیان ہو رہی ہے میں اس کو پہلے dig out کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ originally کیا ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا لگائے ہیں تاکہ ان چیزوں کو conceal کیا جا سکے اس آیت کو یہ استعمال کرتے ہوئے مطلب یہ آیت ایک tool ہے کہ آپ قرآن میں جتنی بھی contradictions آئیں ان کو cover up کر لیں ٹھیک ہے so I would say کہ قرآن یہ بات نہیں کہتا پہلے اس میں Arabic میں یہ problem آتی ہے کہ یہ لفظ used ہوا ہے ننسخ ٹھیک ہے Arabic میں جو ننسخ ہے وہ اردو کا منسوخ نہیں ہوتا ننسخ کا مطلب ہوتا ہے copy کرنا مطلب آپ کہتے ہیں کہ نسخہ نون سین خے نسخ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو copy کرنا خیر یہ Arabic کا یہاں پر تھوڑا issue ہے اور abrogate کرنے کو کہتے ہیں فسخ فے سے ہوتا ہے فے سین خے فسخ کے مٹا دیا کسی چیز کو cancel کر دیا anyways یہ تو issue ہے یہاں پر word کا لیکن پھل وقت میں نہیں لیکن نہیں لیکن اس میں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسخ سے انہوں نے ننسخ کو ملا دیا تو نہیں میں ابھی اپنا point پورا کرلوں یہ اس کو آپ بے شک چھوڑ سکتے ہیں اس کو آپ بے شک چھوڑ لیجی میں نے نہیں لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے لیکن میں آپ سے یہ ویسے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو انگلیش کی جو words وہ use کر رہے ہیں abrogate تو انگلیش والے تو اردو کی اس سے نسخ و منسوخ سے influence نہیں نہ ہوں گے تو اگر ان انگلیش والے اس میں صرف ایک issue یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ originate ہوتا ہے Nabathean Aramix سے ٹھیک ہے northern area سے پھر یہ evolve ہوتے ہوتے یہ south کی جو language ہے sabian arabic جو ہے یہ پھر لکھا اس میں گیا بعض جگہ کوفی میں لکھا گیا تو جو معنی ہیں وہ بہت تبدیل ہو گئے ہیں جو word کی استعمال وہ بھی بدل چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو context سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا بات ہے لیکن بہرحال ابھی انہوں نے ننسخ کا معنی یہ لیا کہ یہ منسوخ ہے i will take the same word it is okay no problem ہوتی ہے نا یعنی یسرب میں اہلی کتاب جیوز کے ساتھ جو theological جو سینگ فسائے ہیں اسلام نے اس کی بحث شروع ہوتی ہے آپ کی سورہ بکرا سے it continues in سورہ آلِ عمران it continues in nisa it continues in maida and an am it ends on chapter in am تو پہلے چھے چپٹر پورے اگر آپ کو اچھی grip ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل میں argument کے issues کے آ رہے ہیں جو جیوز ہیں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہم آپ کو پروفٹ مان لیتے ہیں لیکن ہم شریعت اپنی فالو کریں گے and you should not be having any objection on to that تو اس پر رسول اللہ نے agree کر لیا چھے یہ چپٹر مائدہ کے اندر یہ بات آتی ہے اسی لیے اسی شریعت کے تحت آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے رجم کا فیصلہ کیا لیکن وہ آیتیں قرآن میں نہیں ہیں that is for the same reason that he was doing the decisions based on تورا کہ یسرب کی جو یہود ہیں وہ اپنی شریعت کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ اے رسول آپ ان کے شریعت پہ ہی ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں it is up to you اب پرابلم یہ آئی کہ یوز یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کو صرف اتنا مانیں گے جتنا ہماری پریویس کتابوں کے ساتھ وہ الائن ہوگا باقی کو ہم ریجیکٹ کر دیں کہ ہم نہیں قبول کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ اس سے پچھلی ورس پہ آپ جائیے 105 کے اوپر تو یہاں پر یہ والا اعتراض زیر بحث تھا کہ یہود کہتے تھے کہ بھئی اگر رسول اللہ پچھلے نبیوں کی ہی ترائیڈیشن کو لے کر چل رہے ہیں تو پھر شریعت میں کانٹریڈکشن نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ثبت کے قانون کو اور اونٹ کھانے والے کچھ شریعتیں ہیں کہ اونٹ کھا سکتے ہیں نہیں کھا یہ شریعت میں تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے we are not satisfied کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ خدا اپنی شریعت کو کیوں منسوخ کرے گا یہ جیوز کا آرگیومنٹ ہے سر کیوں کہ وہ اونٹ نہیں کھاتے نا اونٹ پھڑے گا ہم سمجھتے ہیں ایکزیکلی تو جب شروع کے زمانے ہیں رسول اللہ اونٹ کھاتے تھے تو بڑے احتمام سے اس وقت وضو بھی کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے ٹھیک ہے اور وہ ڈنگ ڈونگ بھی مشنری پوزیشن میں کرتے تھے اس کے اوپر اس کے جواب میں وہ آئیت آئی تھی کہ اپنی عورتوں پہ جہاں سے مرضی آؤ آ جاؤ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ڈاکٹر ساکر نائک صاحب کے فرمان ہے یہ بالکل شریعت میں کافی ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ contradict کرتی ہیں تبدیل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ثبت کے قانون کے اوپر اعتراض ہوا وہ بھی آپ کے پہلے چھے چپٹرز میں آپ کو مل جائے گا اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے تو جیوز یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا اپنی ہی بنائی ہوئی شریعت کو منصوب کرتا ہے اور یہاں پر کہتے ہیں اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرقین چاہتے ہیں کہ تم پہ کر لیتا ہے اس کانٹیکس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ میں پچھلی شریعت کی جن آیتوں کو منصوب کر دوں یا بھلا دوں ان سے بہتر آیت اس قرآن میں لے آتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں تو وہ جو منصوب کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ ثبت کے قانون کی ہو رہی ہے وہ اونٹ کھانے کی شریعت کی ہو رہی ہے اور اسی طرح کی پوری ایک یہود کی فقہ تھی جو چپٹر آنام کے اینڈ میں زیر بحث ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جوز اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ ہماری شریعت کی آیتیں منصوب کیوں کی جا رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو بھی آیت منصوب کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں پوری بات رگ دوں پھر آپ کو میں ریفیکشن لیتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ آیتیں منصوب ہونے کا آرگیومنٹ جو ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا اگر کو مجھے کہے کہ یہ منصوب ہوئی ہیں تو میں پھر اس آیت کے اوپر بحث کرتا ہوں کہ منصوب نہیں ہوئی اور آپ ناسخ منصوب کی پلی وہاں پر نہیں لے سکتے تو آپ کا جو مدہ جو مجھے سمجھ آیا ایک تو آپ نے اس کی ایرابک جو لنگویسٹک ہے اس کے اوپر بات اٹھائی ہے کہ یہ ننسخ کا مطلب وہ نہیں ہے دوسرا آپ نے بڑی سمپل سی ویسے بات ہے میں نے بھی کبھی اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ پچھلی آیت میں کیا کہا جا رہا اور یہ واقعی ہے جی اس کے اگر پرابلم لگ رہا ہے جو یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اگر ہم اس کو جس آیت کو ہم منصوب کر رہے ہیں ہم قرآنی آیتوں کو نہیں ہم اول ٹیسٹرمنٹ اور بائبل کی بات کر رہے ہیں جو کہ تورات کی شریعت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں ہم منصوب کر رہے ہیں تو اس سے بہتر تمہیں آیتیں دے رہے ہیں تمہیں اس طرف آ جاؤ ایک ہے اس کی بات ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہا ہے تو اب اس میں ہم مجھے یہ بتائیں کہ غامدی صاحب یا اور کسی عالم کا کوئی ان کا کوئی کاؤنٹر ویو ہے اس کے اوپر یا مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ نے پہلی دفعہ کبھی میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ منصوب کی جو بات ہو رہی ہے یہ ہے it's possibly about Old Testament یا Bible یہ تو کبھی is it even a part of a discourse یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر پوائنٹ اٹھایا اب یہ کیا ہے اب جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ تو ساف نظر آ جاتا ہے کہ یہاں اہل کتاب اور ان کی متعلق شریعت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں اپنے جو آیتوں کے نمبر کی جو لیئر ہے وہ اپنے مائنڈ میں اس کو off کر دیتا ہوں کہ نہیں آیتوں کا نمبر کا کوئی سی نہیں ہے this is one subject اور اس کو آپ پڑھیں اور پھر میں اس کو complete پڑھتا ہوں جا کر یہ ختم ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سب پورا پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ اس کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں for that very similar reason کہ جیوز کی crucifixion کے اوپر قرآن نے کبھی بھی کرسیانس کو کنفرنٹ نہیں کیا ہمیشہ جیوز کو کنفرنٹ کیا for the same reason کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہوا کیا تھا وہ صرف جیوز کے عقیدوں کو چھیڑنا چاہتا ہے کہ تم کہتے ہو مارا نہیں مارا تھا ہم نے بچا لیا تھا لیکن کیا کیا تھا اس کا جواب کرسیانس کو قرآن کبھی بھی نہیں دیتا تو وہ مخاطب کا تعین بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت کس کے ساتھ کیا بحث جو ہے وہ زیرے بحث ہے اور وہ اس سے آپ کو نظر ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ قرآن اپنا موضوع کیا رکھنا چاہتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی جیسے میں نے آپ کو یہ چپٹر احضاب کی باتیں بتائیں تو اس کے اندر کانٹریڈکشن ہے اور جب کومنٹیٹرز ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت حق مہر کی منسوخ ہو گئی یہ آیت فلان کی منسوخ ہو گئی تو میں کہوں گا کہ نہیں یہاں آتھار آف تا قرآن جو ہے یا وہ گڑ بڑا گیا ہے یا وہ کنکیوز ہوا ہے اور اس نے کچھ کانٹریڈکٹری بات کہہ دی ہے ناسخ اور منسوخ کا میں قبول نہیں کرتا اور یہ جو منسوخ ہونے والی بات ہے غالباً if I'm not wrong غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں لیکن دیکھیں اس کی canonization میں بھی the problem ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کہا یہی argument جو میں ان کی طرف سے سوچ رہا ہوں وہ یہ کہا جائے گا کہ obviously it could be how can we say کہ these were not three months apart یہ جو دو ورسے ہیں اور یہ جب اس کی canonization کی گئی ہے that's the time when they fell into these pieces کیونکہ نہ تو یہ chronological order میں ہے اور ان کی canonization میں بھی ہمیں یہ چیز کا problem ہے کہ whether it is part of the same اگر آپ اس کے number ہٹا دیں obviously یہ تو وہی لگ رہا ہے کہ اہل کتاب کا زگر ہو رہا it's very clear لیکن اگر آپ اس کے number وہ کہیں کہ بھئی یہ تین مہینے پہلے آئیت آئی تھی یہ تین مہینے بعد آئیت آئی تھی اور یہ تو کسی اور موضوع پہ آئیت اس کا ثبوت نہیں وہ دے سکتے کیونکہ جو پھر چیزیں ہیں اصل میں آپ کی دیکھیں سر اگر تو قرآن کے perfect preservation کا claim نہ ہوتا تو پھر تو بات اس argument سے ہوتی کہ benefit of doubt word to word اسی sequence سے preserve ہے تو پھر اس sequence کو میں دلیل بنا کر ہی بات کروں گا کہ وہاں پر قرآن کے الفاظ یہی کہتے ہیں فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ اِدَّ کہ تم مطالبہ نہیں کر سکتے تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یہ اسالیب ہیں قرآن کے جن سے میں argument کو establish کرتا ہوں اوکے چینل یہ جو شو نے سوپرچر پھیجیو کہ نے بھائی آئیت میں جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ ہے ننسخ which shares the root with منسوخ there is no doubt that this is about abrogation cancelling اوکے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے چینل جی آئی جو شو کی دوسرے سوپر چیٹ وہ کہہ رہے ہیں اللہ also says in multiple places that قرآن is کتاب المبین or a clear book and 1400 years later here we are discussing ننسخ نانسخ versus منسوخ اوکے کہ اگر ہم اس کی پچھلی ورز دیکھیں تو یہ تو اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے ان کو چپکرائے جا رہا ہے کہ آپ کو شریعت جو ہم نے دی تھی that شریعت is now out of the window اب ہم آپ کو رسول اللہ زیادہ بہتر شریعت دے رہے ہیں exactly you got my point and it actually makes a lot of sense as well کہ اسی قرآن میں بھی well I think the other point makes sense as well کیونکہ جو مجھے لگتا جو میں آج تک سمجھتا تھا جو آپ نے اس سے point of view مانگا کہ ظاہری بات اب تائیس سال میں آیتیں اتر رہی ہیں اب رسول اللہ نے پچاس سال کی عمر میں کوئی بات کر دیا ہے ساٹھ سال کی عمر میں میبھی he changes his mind اب انہوں نے mind اپنا change کرنا ہے تو کیا کریں تو وہ کہتے ہیں یار وہ پہلے والی جھوڑو you know this one makes more sense so that also makes sense کہ رسول اللہ is changing and it could be to handle the contradiction within his own goal جو ان کے اپنے goal ہیں اس سے نکلنے کے لئے انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا چوڑ دروازہ اپنا رکھ لیا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا میری سوچ بدل گئی ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں انسان ہوں میری سوچ بدل گئی ہے رسول اللہ کیسے کریں گے کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام اللہ کی سوچ بدل گئی ہے اللہ اپنا point of view بدل گئی ہے either way it's a very embarrassing point for a book جو کلیم یہ کرتی ہے کہ بلینز of سٹارز گیلکسیز بنانے والا وہ اپنی بات پر نہیں ٹک کے خائم رہ سکتا even though he knows کہ ایسے بلینز بات کیا ہونا but i think it's a very compelling argument مجھے یہ i would like to see کہ ادھر لوگ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں عالموں نے میرا خلال پتہ نہیں اس کے اوپر مجھے نہیں بتائی کہ بھی ڈسکشن میں آیا ہے یہ حصہ کلیم it's a very compelling argument علماء ہی نے اس کے اوپر verses لگا کہ اس کو ساری statements کو کٹ کٹ کے ڈھیر لگایا اور ایک ایک سے پھر وہ اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں جو ان کے اپنے presuppositions کو جو سوٹ کرتی ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ٹول ہونا چاہیے کہ فلان contradiction سے جان چھوڑانے کے لیے ہم وہاں پر آرگیومنٹ یوز کر دیں گے اس لیے میں کہوں گا نہیں contradiction ہوگی تو میں اس پر پکڑ لوں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ بنا کانٹر آرگیومنٹ میں دے سکتے ہیں کہ شراب کا معاملہ ہے ٹھیک بلکہ چیزیں تمتو فرمائیے استعمال کیجئے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اسے ایرابیک میں کہتے ہیں فیسیلیٹی آویل کرنا وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے تو وہ نکاح مطابی ہو جاتی نکاح کے طور پر فیسیلیٹی آویل کر لی لفظ مطا آتا ہے جس کے اوپر کافی بحث ہوتی ہے لیکن وہاں پر کچھ اور دسٹربنگ چیزیں ہیں جس کو میں سکولر سے کئی دفعہ پوچھا ہے کیونکہ وہ اس باریکی کو سمجھتے ہیں عام انسان شاید نہیں سمجھتا ہو مجھے کبھی جواب نہیں ملا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیعہ کیونکہ قرآن کہتا ہے وہاں ایک لفظ بیہی آتا ہے وہ بیہی کی ضمیر کس کے اوپر جاتی ہے وہ پھر کوئی سکولر مجھے نہیں بتا سکا کہ وہ بیہی کی ضمیر کس کے اوپر جا رہی رہی ہے ایرابک میں ایرابک ایرابک میں دیکھئے ایک ہوتا ہے یہ ضمیریں ہوتی ہیں جو کسی بھی اس گفتوک میں موجود کسی جنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو وہاں ترجمہ ان کریں گے میں کہوں گا ان نہیں ہے اس ہے تو وہ کس چیز سے فائدہ اٹھانے کی جب اس کو ہم arqueologically true historical context میں دیکھ تے ہیں جس چیز کا fashion fashion تو نہیں بلکہ جو چیزیں ہم منظر عام پہ دن دن آتی جا رہی ہیں جن سے ہم اٹھانے بات کر رہے ہیں that makes you know a lot of sense مجھے تو یہ at least مسلمانوں کو ان باتوں کے بارے میں جو آپ کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ نا ضرور چاہیے جی بلکل میں تو یہی بات سمجھ کے کیجئے ہاں اگر سوچ نہیں سمجھ رہے بات بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی 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 یا پی ٹرئیون پہ ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں